عالمی بابا کے خاتمے کی خوشی عارضی ثابت ہوئی نیوزیلینڈ میں کرونا نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا آکلینڈ میں لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے نیوزیلینڈ کی وزرعاظم جسینڈا آرڈن نے آٹھ جون میں ملک سے کرونا کے خاتمے کا اعلان کیا تھا لیکن اب ملک میں کرونا وائرس نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے نیوزیلینڈ میں کرونا وائرس کے خاتمے کے ایک سو دو دن بعد نئے کیسے سامنے آگئے ہیں نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ میں ایک ہی خاندان کے چار افراد میں کرونا وائرس پا آگیا ہے جس کے بعد وزرعاظم نے مذکورہ شہر میں ٹری لیول کا لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور شہریوں کو گھر میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے جسندہ آرڈن نے اکلینڈ کے میر فیل گوف کو ہدا کی ہے کہ وہ کورونا صورتحال کے بشنظر لوگ ڈاؤن کو یقینی بنائیں اور وبا سے متعلق ممکنہ انتشار یا پھر دیگر مسائل پر قابو رکھیں نیوزیلینڈ کورونا کو شکست دینے والا پہلا ملک تھا کورونا وبا کو شکست دینے کے بعد نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسینڈا آرڈن نے پچھتر روز کے بعد ملک میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا